پہلے بات کرتے ہیں اترکھن کے تباہی کی جہاں چمولی میں گلیشیر ٹوٹنے کے بعد بھاری تباہی ہوئی پانی تیز رفتار سے آگے بڑھا اور دھولی گنگا ندی میں شور کرتا ہوا بہت تیزی سے ملبے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تصویریں آپ دیکھ کے رہیں صبح قریب دس بجے دیو گمی پر خدرت کا یہ کہہ ٹوٹا اور اس کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ بہت درابنا تھا پوری طاقت سے آگے بڑھتا ہوا پانی سب کچھ ڈوبو دینے پر آمادہ تھا اس جل پرلائے میں چمولی کے تپوون میں رشی گنگا پاور پروجیکٹ تباہ ہو گیا بتا جا رہا ہے کہ سو سے زیادہ لوگ اس جل پرلائے میں بہ گئے ہیں خطرہ اس بات کا تھا کہ تیزی سے بڑھتا ہوا یہ جل پرلائے نچلے علاقوں پر ترائی والے علاقوں پر بھی کہہ بن کر ٹوٹ سکتا ہے لیکن راحت کی بات یہ رہی کہ بعد میں پہانی کا بہاو تھم گیا اخترائی والے علاقے ہیں وہاں پر جو خطرہ منڈ رہا تھا وہ خطرہ فیلحال ٹل گیا ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ اس پاور پروجیکٹ میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان میں قریب سو سے ڈیر سو لوگ ایسے ہیں جو لا پتہ ہیں جن کو اب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو فورسز موقع پر ہیں اور صبح سے ہی ریسکیو فورسز موقع پر موجود ہیں اور لگاتار راحت اور بچار کا کام کر رہی ہیں اس بیچ کئی لوگوں کو بچائے بھی گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا ماحول تھا جب یہ جل پڑھ لائے آئے تھی صبح قریب سارہن نو سے دس بجے کا سمیہ تھا جب اچانک سے گلیشئر ٹوٹا اور گلیشئر ٹوٹنے کے بعد تپوون باندھ پر اس کا دباہ پڑا جس کے چلتے باندھ ٹوٹ گیا اور جل پڑھ لائے آگئی آپ ہمہمہ ہر ٹوٹنے کے بعد تک آپ رہنی کے بعد تک آپ رہن کیوز ب تک ہٹیں اور یہ سننے کے بعد تک ہرت میں تک ہزار ہرls تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گلیشیر ٹوٹنے کے بعد پانی کا زوردار بہاو تھا اور اس بہاو کی آواز سن کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا حال اس نے کیا ہوگا ان علاقوں کا جہاں پر شروعات میں سب سے پہلے اس کا کہہر دیکھا گیا اس کے شروعات صبح قریب ساڑھینو تے دس بجے کی بیچ میں ہوئی جب گلیشیر ٹوٹنے کی وجہ سے یہ رینی گاؤں ہیں چمولی زلہ ہے وہاں کا رینی گاؤں ہیں جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے وہی پر گلیشیر ٹوٹنے کی وجہ سے باندھ ٹوٹا اور باندھ کا جو سارا پانی تھا وہ بہت تیزی سے بہنے لگا ہے زوران آس پاس کا جو ملبہ تھا وہ بھی اس بار کے پانی کے ساتھ ہو لیا اس کے چلتے سب سے زیادہ نقصان رشی گنگا پاور پروجیکٹ کو ہوا ہے اس کا ایک حصہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا اس پاور پروجیکٹ میں جو لوگ کام کر رہے تھے انہیں قریب سو سے ڈیڑھ سو لوگ ابھی بھی لاپتہ بتایا جا رہے ہیں جن کو ڈھونڈنے کے لئے پریاس کیا جا رہا ہے الگ الگ ٹیمیں ہیں حالانکہ جیسے ہی یہ حادثہ ہوا اس کے بعد فوراں ریسکیو ٹیمیں سترک ہوئی اور پٹا پٹ انہیں موقع پر بھیجا گیا جس کے بعد ریسکیو ٹیموں نے رہت اور پچاپ کارے شروع کیا جس کے بعد ایک رہت کی بات ہی رہی کی قریب سولہ لوگ جو یہاں پر اس پاور پروجیکٹ میں ریشی گنگا پاور پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے وہ پھس گئے تھے تپوون ٹنل میں انہیں نکالا گیا ہے صبح سے ریسکیو آپریشن چلائے جانے کے بعد شام کے وقت یہ کامیابی حاصل ہوئی اس دوران لگتار آئی ٹی ٹی کے جوان گھٹے رہے اور سولہ لوگوں کو سولہ زندگیوں کو بچا لیا گیا لیکن تصمیر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی زبردست آفدہ ہے اس آفدہ نے دوہزار تیرہ میں قیدارنات میں جو آفدہ آئی تھی اس آفدہ کو واپس یاد دلا دیا لیکن ایک راحت کی بات یہ ہے کہ جتنا بھینکر پرنام دوہزار تیرہ میں ہوا تھا قیدارنات کے آفدہ کے بعد شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اترا خند میں قیدارنات پاٹکو ہو جائے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ وقت رہتے چیزوں کو قابو میں کر لیا گیا کنٹرول میں کر لیا گیا کیونکہ جب قیدارنات کی آفدہ آئی تھی تب ہزاروں لوگوں کی جان گئی تھی اور ابھی تک جو رپورٹس مل رہی ہیں اس کے مطابق آج کی اس آفدہ میں قریب دس لوگوں کی موت ہوئی ہے جس کو اوفیشلی کنفرم کیا گیا ہے اور باقی جو لوگ لاپتہ ہیں سو سے ڈیر سو ان کو دھونڈنے کا ان کو تلاشنے کا کام چل رہا ہے تو جیسے ہی ایک گلیشیا ٹوٹا پانی کا سیلاب نیچے کی اور بڑھنے لگا آنن پانن میں ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تب اون میں بنے پاور پروجیکٹ کے تباہ ہونے کے ساتھ تھی کئی لوگ جو وہاں کام کر رہے تھے وہ سرنگ میں اندھا ہی پھنس گئے تھے کیونکہ پانی کے ساتھ آئے ملبے سے سرنگ بند ہو گئی تھی ان کے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا لیکن آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے فوراں ریسکیو آپریشن وہاں پہ شروع کیا یہاں سلام کرنا ہوگا آئی ٹی بی پی کے ان جوانوں کو جنہوں نے بینا وقت گوائے بینا دیر کیے اس ریسکیو آپریشن کی شروعات کی اور اس ریسکیو آپریشن میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی سولہ لوگوں کو سرنگ سے باہر نکال لیا گیا اسی وقت کی تسبیر آپ اپنے ٹیلیویجن سپین پر دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تسبیر یہ بتا رہی ہے کہ اس سرنگ میں جو لوگ فنسے ہوئے تھے کیسے انہیں ایک ایک کر جیت اور محنت کر آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے باہر نکالا جب زندگی کی کوئی بھی امید نہیں تھی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد آئی ٹی بی پی کے جوان ان سولہ لوگوں کے لئے دیوگود بن کر پہنچے جو گھنٹوں اس سرنگ میں فنسے رہے تھے اور پھر کڑی محنت اور مشکت کے بعد ان سولہ لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا اور آپ جیسچر بھی دیکھ سکتے ہیں تسبیریں بھی دکھا رہے ہیں جیسے جیسے لوگ باہر نکلتے گئے ٹھیک اسی طرح کا ایک راحت تھی ان کے چہرے پر جیسے اندھیرے میں سے زندگی کو دھون کر لانے کی ایک راحت ہوتی ہے ٹھیک ویسی ہی راحت ان لوگوں کے چہرے پر محسوس کی گئی اس کے فوراں بعد جیسے لوگوں کو اندر ٹرنل سے باہر نکالا گیا انہیں آکسیزن دیا گیا کیونکہ کافی دیر تک یہ اندر پھنسے ہوئے تھے انہیں فوراں میڈیکل ٹویٹ پرنٹ دیا گیا آکسیزن دیا گیا اور پھر ان لوگوں کو اسپتال لے جائے گیا اور آپ پتاکو لے کر اس مقت کی ایک بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ انتر سرکار نے اتراخنڈ میں نیوی کے گوتا خونوں کو بھی بھیج دیا ہے جس سے کی ریسکیو آپریشن اور بہتر طریقے سے چل سکے جیسا کہ میں لگاتار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی قریب سو سے ڈیڑھ سو لوگ ایسے ہیں جو لا پتا ہیں اور یہ کہا جا رہا تھا صبح کہ تیز بہاو میں وہ بہ گئے ہیں ندی کے ساتھ تو ایسے میں گوتا خونوں کی بھومی کا بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے اسی لیے نیوی کے جو گوتا خون ہوتے ہیں بہت سپیشلائز گوتا خون ہوتے ہیں اور ان کو بہت تیز بہاو میں ریسکیو آپریشن کرنے کی بہت خاص ٹریننگ ہوتی ہے تو ایسے ہی نیوی کے ان گوتا خونوں کو اور اس مقت ITBP کے پیارو ویویک پانٹیس آپریشن کے بارے میں کچھ بتانے دیکھتے ہیں یہ طرح ہے ڈیوی کے دلے دلنگ اور دلنگوں کا ٹرین ویڈا ہے جزاہ راڈا ہے چیزاہ راگے پانٹیس آپری شooکے ہیں ٹرین تلید ہے طرحہ دلنگوں کو تلید سپیشن کرنے کا خونوں کا شبہ جوید پانٹیسی نیویر راگے ہیں کہ ہے آسکتا آپ نے درویے ہیں ہم مجھے کے مجھے مجھے گیرز کیا اس کی نافت ریبا دھائید تو کی کنود مجھے گیرز کیا پسکتا ہی گیرز کیا انجانان کے لبنے ہرا میں کچھوں نےیش کوauto ہمانتی تیزش کو درویے ہیں ہماری اگران خروفانا چینی نافت کیا پر پوری improving اچھین پوری ایمید وہاں ٹی خود رویے درویے ہیں ٹی خود رویے ٹی خود پوری when we took them out from the tunnel right now three of them have been shifted to the hospital we took them on the stretches to the nearest roadhead and now we are focusing on a second tunnel that is tunnel number one it is said that some 30 people have been trapped inside that tunnel تو ریس کی اوپریشن کے بارے میں ITBP کے پیارو بیوک پانڈے جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے پہلے وہ بتایا جس تنل میں ریس کی اوپریشن چلانے کے بعد 16 لوگوں کو سورکشت باہر نکال لیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کو سب میڈیکلی چیک کیا گیا سونوں لوگوں کو ان میں سے تین کی حالت کچھ خراب تھی جس کے بعد انہیں میڈیکل مدد کے لئے ان کو شفٹ کیا گیا اور اب جو ITBP کا اور جو ریس کیو فورسز ہیں ان کا فوکس اس تنل پہ ہے جس میں اس بات کی آشنکہ ہے کہ قریب 30 لوگ پھنسے ہوئے ہو سکتے ہیں اب ان کو بچانے کے لئے ITBP کی ٹیم ریس کیو اوپریشن چلا رہی ہے لیکن اس بیچ ہمارے سمواد دادا سمیت دوبے ہمارے ساتھ جوڑ گئے میں سیدھا ہونے کے پاس چل رہا ہوں سمیت لگتا رینفورسمنٹ پہنچائی جا رہی ہے اور اب خبر یہ بھی ہے کہ نیوی کے جو گوتا خور ہیں سپیشلائیسٹ گوتا خور ہیں ان کو اتراخند بھیجا گیا ہے کیونکہ ابھی بھی ان لوگوں کا ڈھونڈا جانا بہت ضروری ہے ان لوگوں کا پتا چلنا بہت ضروری ہے جو سو سے ڈیڑھ سو لوگ یہ کہے جا رہے تھے کی انیشلی تیز بہاو میں بہ گئے تھے ابھی تک ان کی کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے اس لئے ایک سپیشلائیسٹ دل بھیجا گیا ہے نیوی کے گوتا خور ہوگا جی ہاں بلکل آپ نے ٹھیک کارو تھوڑی دیر پہلے جو آپ بتا رہے تھے کہ جو دو سینینتر تھے دو پروجیکٹ جو چل رہے تھے انٹی پی سی کا اور ایک رشی گنگا کا یہ لوگ وہی تھے یہ جو سو ڈیڑھ سو سے ڈیڑھ سو کی بیچ کی جو سنکھیا بتائی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہے جو بجدور ہے جو ان میں کام کرتے تھے جن سے کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکا ہے تو جو تیج بہاو میں لوگ وہے تھے ان کی کھوچ کرنے کے لیے شاید کوئی جندہ ہو کیا امید امید جب تک رہتی ہے تو اسی سوچ کے مدنظر نیوی کے گوتا خوروں کو وہاں پر ڈیپلوئی کیا گیا ہے انہیں وہاں پر ہوای جہاج کے جاری انہیں وہاں پر بھیجا جا رہا ہے تو ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈین آرمی کے جوان بھی وہاں پر موجود ہیں چار کولم انڈین آرمی کے جوان شروع سے ہی پہنچ گئے تھے اور انڈین ایئر فورس اس میں مدد کر رہی ہے انڈین ایئر فورس کے جہاجوں میں ہی آئی ایل ون تھرٹی اور این تھرٹی ٹو ان جہاجوں سے انڈی آر ایف کی ٹیمیں اس میں وہاں پر بھیجی گئی ہیں اور اب نیوی بھی اس میں انوال ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تینوں آرمڈ فورس ہیں بھارت کی انڈین آرمی انڈین نیوی اور انڈین ایئر فورس یہ تینوں اس میں انوال ہو ہیں اس کے علاوہ آئی ٹی بی پی کے جوان جو کہ سب سے پہلے وہاں پہنچے تھے سب سے پہلے آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے ریسی کی آپریشن شروع کیا تھے جو وہاں ڈیپلائی تھے اور جو ڈیزاسٹر کے لیے اسپیشلائیٹ فورس ہیں چاہے وہ ڈی آر ایف ہو یا پھر ایس ڈی آر ایف ہو یہ سبھی جوان وہاں پر موجود اور ریسی کی آپریشن کا حصہ بن رہے ہیں کیونکہ سبیتہ برسات بن رہی ہے میں آپ کے پاس واپس لوٹتا ہوں اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ اتراخرن کے چمولی میں گلیشیر ٹوٹنے کے بعد جو تباہی مچی اس میں کئی جانے گئی ہیں اب تک جو ریپورٹ ہے اس میں دس لوگوں کی جان چلی گئی گلیشیر ٹوٹنے کے بعد پانی اس رفتار سے آگے بڑھا کہ تپاون میں بنے ڈیم اور ڈیم کے پیچھے بنے گھروں میں موجود لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا گیا دیکھیں اس وقت لوگ کیسے ریاکٹ کر رہے تھے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے لوگ بھاگ گئے یہ بہراج کے اوپر جو ہے نا ایک وہاں پہ بھی کھڑا ہے بھاپا شیر بھاپا بھراج کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے ایسے مد کر آپ نے کو ڈنگ سیرے کچھ نہیں ہو بھاپا مہا پر لے آگا ہے بھائی مہا پر لے آگا ہے بھاپا وہ دیکھو بھاپا رے یہ تو مہا پر لے آگا ہے ڈبلیوں ایک آدمی ہے وہاں پہ بھاپا 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 ہی ماں کوئی مرے گو آج ارے کوئی آپ چک رہا آپ چک رہا بہت گئے بھائی بہت گئے آج ہی ماں یہ کہاں سے آیا ہی ماں آگے ہی ماں آگے ہی ماں آگے ہی ماں آگے ہی ماں بھاگ گئے بھاگ تو اس وقت بھگدر سے مچ گئی تھی اس وقت لوگ ڈر گئے تھے بہت دہشت میں تھے کیونکہ جو شروعاتی تصویر سامنے آئی تھی وہ بہت ڈرہ دینے والی تھی پانی بہت تیز ویک سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس دوران پانی کے راستے میں جو بھی آ رہا تھا اس کو اپنے ساتھ پانی بہا کر لے جا رہا تھا لیکن اس بیج راہت کی خبر یہ آئی کہ نند پریاک سے آگے الگ نندہ ندی کا بہا سامان میں ہو گیا لیکن اس سے پہلے چمولی میں آپ دا کی جو تصویریں سامنے آئیں وہ بے حد دھرا دینے والی پہلوں سے ہو کر پانی تیز ہی سے اترتا ہوا نیچے آیا اور شور کرتے ہوئے ندی میں بہنے لگا تپ اوبر میں باندھ کو توڑنے کے ساتھ جل پرلے نے پاور پروجیکٹ کو نقصان پہنچایا اور ندی اور آسپاس کے علاقے جو ندی کے تھے ان کے لیے ندی کا پانی یہ پرلائے کا پانی پوری طرح سے خطرہ بن گیا تھا اسی بیچ SDRF کی ٹیم ITBP کی ٹیم BRO کی ٹیم NDRF کی ٹیم یہ سب دے ودود بن کر آئے دیکھئے کیسے فوراں ان لوگوں نے رسکی آپریشن چلایا اور ہر سمحب مدد ان لوگوں کو پہنچائی گئی فوراں alert کیا گیا کہ ندی کے آسپاس جو بھی رہنے والے لوگ ہیں کیونکہ پہاڑوں میں ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ ندی کے آسپاس لوگ گھر بنا لیتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کہا گیا ان تک میسیج پہنچائے گیا کہ آپ فٹا فٹ یہاں سے نکلیے کیونکہ اوپر سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہے اس طرح سے لگاتار آپریشن چلایا گیا کئی لوگوں کی جان بچائی گئی اور اس بیچ راہت کی بات یہ رہی کہ جس طرح کی پہلے آشنکہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب پانی بہتا ہوا رشکیش اور ہردوار تک نہ پہنچ جائے کیونکہ وہاں بڑی سنخیہ میں آبادی رہتی ہے تو ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر بارڈ وہاں پر آتی ہے تو جان مال کی بڑی ہانی ہو سکتی ہے لیکن الک نندہ تک آتے آتے ہیں یعنی نندہ پریاک تک آتے آتے ہیں پانی کا بہا کم ہو گیا تھا اور اس طرح کا جو منظر ہے جو آپ اپنے ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اسے دیکھ کر جو لوگ تھے آس پاس رہنے والے لوگ تھے ندی کے وہ خوف سے دہشت سے بھر گئے کیونکہ کئی لوگوں کی جان داؤں پر لگی ہوئی پانی اچانک سے آیا تھا لہٰذا سنبھلنے کا موقع کسی کے پاس نہیں تھا سنبھلی سنبھل سنبھلft چمولی میں جو لوگ ندی سے کچھ دونی پر موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل فون سے اس تباہی کی ویڈیو بنا لی لیکن ان ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ قدرت کا کہہ کس طرح سے دیو بھومی پر ٹھوٹا پر ٹھوٹا 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 ٹھوٹ موسیقی 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 جو پتا سکتے ہیں کہ ابھی وہاں پر کیا ستھی ہے اور جو پانی کا بہاو جو ہم دیکھ رہے تھے صبح کے وقت تصویروں میں وہ تو ایسا تھا کہ بس سب کچھ ختم کر دے گا سب کچھ بہا کر لے جائے گا ابھی کیا جو ستھیاں ہیں پر ستھیاں ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ٹھیک ہیں سبے سے ابھی کنٹرول میں ہے ستھی دیپک کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں اور ابھی وہاں پر موجود ہیں تو ابھی کس طرح کی جانکاریاں وہاں پر سامنے آ رہی ہیں کیونکہ یہ پتا چلا تھا کہ جب آپدہ آئی تھی شروعات ہوئی تھی تب جو پاور پروجیکٹ میں لوگ کام کر رہے تھے مزدور کام کر رہے تھے ان میں بہت سے مزدور بہے گئے ہیں آپ لوگوں کے پاس کیونکہ آپ لوکل ہیں کوئی جانکاری ہے کہ کتنے ان مزدوروں کی سنکھیا رہی ہوگی اور اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن اگر آپ ہم سے شیئر کریں دیپاک ابھی وہ کون کون سی جگہ ہیں جو اس آپدہ کی وجہ سے پر بہت ہوئی ہے دیپاک ابھی رہنی گاؤں دیپاک آپ نے دیکھا وہاں پر کس طرح سے ریسکیو آپریشن چل رہا تھا جو ہمارے جوان ہیں وہ کیسے اپنی جان جوکم میں ڈال کر لوگوں کو بچانے کا کام کر رہے ہیں ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں جی بلکل سر میں وہی سے آ رہا ہوں ابھی میرے پیش میں بھی میں لائک کلا وہاں سے ہم نے بھی لوگوں کو دکھایا ہے لیکن ابھی ہماری پوری آئی ٹی بی بی کی پورس پولیس کی پورس دیپاک آپ نے ہم سے جوڑ کر آپ نے بتایا وہاں کیا ستھیاں ہیں اور میں دعا کروں گا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پوری طرح سے سرکشت رہے ہیں آپ بھی اپنا خیال رکھیں اپنے آس پاس سے لوگوں کا خیال رکھیں آپ کیونکہ جاگروک ناغرک ہیں اور آپ نے بھی ویڈیو کے ذریعے یہ میسج نیچے والے لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہاں رہے ہیں اس کے لئے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے ایک چھوڑے سے بریٹ کے لئے رکھ رہے ہیں واپس لوٹ رہے ہیں کچھ اور تصویروں کے ساتھ کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ کیونکہ لگاتار اس ماملے سے جوڑی اپ ڈیٹس سامنے آ رہی ہیں لگاتار جو رینفورسمنٹ ہے پرہوی طلاقوں کی طرف آپ دب پرہوی طلاقوں کی طرف وہاں رینفورسمنٹ بھیجا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے